موسیقی میں یہ ویڈیو میں گزارش کروں گا ان لوگوں کو جو سیکلر ذہن رکھتے ہیں جو میرے ہندو بھائی ہے آپ اور ہم مل کر اگر ہندوستان میں اب اگر ایک جگہ نہیں ہوئے تو یہ آتنگی جو وشوہ ہندو پریشت کے بجرنگ دل کے اور بی جے پی کے چولہ اوڑ کے پھرنے والے یہ بھگوہ آتنگی جو ہے ہندوستان کو بدنام تو کر چکے ہیں اور آگے تباہ بھی کر دیں گے ہم ہندوستان میں امن اور شاندی چاہتے ہیں ہم ہندوستان میں ہر مذہب کے لوگ مل جھوڑ کے رہنا چاہتے ہیں ہم ہندوستان میں ہر مذہب کے لوگ بھائی چارگی سے رہنا چاہتے ہیں اور ان کو یہ چیز پسند نہیں آ رہی ہے اور یہ لوگ مسلمانوں کو دلیتوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں خاص طور پر مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور میں ان سے یہ کہہ دوں اگر ریکلائی میں مسلمان اگر مارنا چاہے تو اتنا ماریں گے اتنا ماریں گے بیٹے تم لوگ تمہاری یہ جو ٹائٹل لنہ تم لوگا بھگوہ آتن کی جو بھگوہ لگا کے پھر رہے نا یہ سارے چیز بھول جاؤ گے اور جو رسلس بی جے پی بجرنگل کے جو لوگ ہیں جو بی جے پی کا چولہ اور کے کھنڈوہ اور کے جو کام کر رہے ہیں نا اور جو ان کو پرڈیشن سے تو سپورٹ مرے ہیں نا یہ سارے ہتھکنڈے بھول جائیں گے ہم تم جو چیز کر رہے ہو مسلمانوں کو ماسوم مسلمانوں کو جو مار رہے ہو جو بھی چیز کر رہے ہو موبریچنگ کر رہے ہو ہم کرنا کا چاہے نا تم کو تم سوچ بھی نہیں سکتے ہم کیا کرتے لیکن ہم مجبور ہیں ہمارے دھنم کے آگے ہمیں اسلام میں یہ چیز کا حکم نہیں دیا گیا ہمارے اسلام میں ہماری کتاب قرآن میں اللہ نے حکم دیا ایک ماسوم انسان کو چاہے وہ ہندو ہو مسلم ہو ڈلیت ہو یہودی ہو نسائی ہو کوئی بھی ہو ایک ماسوم مسلم ایک ماسوم انسان کو ناجائز طور پر ماننا سارے انسانیت کو ماننا کے برابر ہے اس لئے ہم یہ چیز نہیں کر دیں اور ہمارے اور تمہارے سارے دنیا کے نبی جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے ہم کو حکم دیا کہ ہمارے پڑوسی کو ناجائز طور پر اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنی ذات سے تکلیف نہ دو یہ ہمیں سکایا گیا اسلام میں ورنہ ہم اور ہم انڈین کانسٹیوشن کا خدر کرتے ہیں اس کو پالو کرتے ہیں اس کو مانتے ہیں اس وقت سے بھی ریپلائی نہیں جالے اگر ہم ریپلائی دینا چاہے گے نا چاہیں گے نا تو تم سوچ گی نہیں چاہو گے تم کو ڈھونڈھون کے کیا گلی گلی ڈھون کے مانیں گے بھگا بھگا کے مانیں گے تم ایک ماسوم لڑکے کو چوبیس ہنٹے سے زیادہ جھاڑ کو اور خمے کو بھن کے مارتے ہو اور پھر اس کا الزام لگاتے ہو کہ یہ چوری کر رہا تھا چوری اگر کر رہا تھا تو پولیس میں کمنٹ کرنا تھا تم لوگ اس کو مار کے یہ کہنے لگاتے ہو کہ رام کا نعرہ لگاؤ ہنمان کا نعرہ لگاؤ تم جانتے ہو ہندوستان کے باہر عرب کنٹریوں میں مسلم کنٹریوں میں ہندو لوگ بہت سے کام کر رہے ہیں لاکھوں کے دیداز میں کام کر رہے ہیں کہیں بھی کوئی بھی مسلم کنٹری میں کوئی بھی مسلمان ہندو کو پکڑ کے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ اکبر کا نعرہ لگاؤ اگر یہ کہتا ہے تو ہندوستان کے باہر جسلی کنٹریوں میں ہندو کام کر رہے ہیں واپس بھاگ کے آ جائیے سمجھو اور تم جان لو پچھلے یہ پچھتر اسی سال پہلے سے اگر حساب لگاؤ گے نا تم دیکھو گے نا اجتحان پڑھو گے نا تو آٹھ سو سے زیادہ سال ہندوستان میں مسلمان حکم کر چکے ہیں بادشاعت کر چکے ہیں اگر ہم ایسے حرکتے ہیں کرتے ہیں تو ہندوستان میں تمہارا وجود بھی نہیں رہتا تھا تمہارا وجود بھی نہیں رہتا تھا یہ اراثر کے جو لوگ ہیں بجرمدر بیشواہ ہندو پریشر کی جو لوگ ہیں آج یہ dividant rule کا کام کر رہے ہیں مسلمانوں کو ہندووں کو dividant rule کا کام کر رہے ہیں اور ہندو ہندو راست لانے کی بات کر رہے ہیں نا یہ سارے تم لوگ ہیتے ویلے سے ہم امن کا کام کرنے والے ہیں امن چھاتے ہیں سمجھ جاؤ بی بی سمجھ جاؤ سدر جاؤ ورنہ اتنا ماریں گے حالت اتنی خراب کر دیں گے بڑے بھول جاؤ گے اور میں سارے مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں ایسے لوگ یہ کتے کے بچے ایسے لوگ جہاں بھی ملے اور میں ہندو بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں جو بھی رام کا نام لے کے مسلمانوں کے اپر اٹاک کرتے ہیں تم لوگ تماشا مندے کو ان لوگوں کو بھگا بھگا کے مارو گوز کے مارو یہ سالے آٹھ دس کی ٹولی بنا کے بیس پچیز کی ٹولی بنا کے بھگوہ اگریس پین کے یہ جو مسلمانوں کو جگہ جگہ مار رہے ہیں نا یہ عام ہندو لوگ جو سیکلر دماغ رکھتے ہیں یہ چاہتے نہیں کہ امن یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں امن رہنا وہ لوگ مل کے مارو اس کو ان لوگ کو مارو یہ کون لوگ ہے یہ تو ہندووں کا بھی نام خراب کر رہے ہیں ہندو مدد میں یہ چیز نہیں لکھی ہوئی ہے ہندو مدد میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ امن اور شانتی چاہیئے امن اور شانتی ہے رہنا اور ناجاز کیسی کو تقلیم نے جنا ہندو مدد میں بھی لکھا ہوا ہے یہ کون لوگ ہے کیا رام کی ایسی کردار تھے کیا رام جی نے یہ شکشہ دی ہے ہندووں کو کہ مسلمانوں کو اس طریقے سے بول کے مارو کیا کر رہے ہیں لوگ دنیا بھر میں ہندوستان کا نام خراب کر رہے ہیں سوچ لو سمجھ جاؤ اور دیکھو حالی میں ڈلی میں ایک مسلمان مدد سے سے نکلا ٹیل لے کے لیے تو اس کو بھی مارا گیا ہے آپ آگے ویڈیو میں دیکھیں یہ چیز ہوں کو یہ چیز کو روکنا ضروری ہے ہندوستان کا نیشن ہمارا نیشن کا سب سے بڑا کریم یہ جی شریرام کا نام ہو گیا ہے سمجھے آپ موم لنچنگ کے نام پہ جو چیز کی جاری ہے ہندوستان کا سب سے بڑا کریم موم لیچنگ ہو گیا ہے ہندوستان کو ہندوستان کی گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر بیل بنائے ٹیبلز اللہ کے اوپر بات کرنے کے لیے تو بہت سا ٹائم ہے ان لوگوں کے پاس یہ موم لیچنگ اور ریت کے بارے میں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کچھ بنانے کے لیے کچھ بیل لانے کے لیے گورنمنٹ سے بھی بزارش کرتا ہوں کہ میں آپ لوگ سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس چیز کو روکیے روکیے ورنہ ہندوستان کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے اور ان لوگوں کو معمولی سے کیسز میں بک کر کے بیل دے رہے پھر واپس نکل رہے ہیں ان کے ان کو سواگت کے لیے لوگ پٹاکے اور پھول استعمال کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کی حمد بڑھ لیے لوگ ویڈیو بنا کے فیس بک پہ لائپ آکے وارننگ دے رہے ہیں مسلمانوں کو یہ چیز کو روکیے اگر یہ کام اگر کوئی مسلمان کرتا کوئی ہندو کو پھر پکڑ کے مارتا اور ایسی ویڈیو بنا کے ڈالتا اور اللہ فکر کا نعرہ لگا ہو کر اگر مارتا تو آج ہندوستان کا کیا حال ہوتا کیا آپ لوگ خامج بیٹھتے سوچئے وہ تفریز انساری آپ کا بھائی تھا ہمارا بھائی تھا ہمارا ہندوستان کا بیٹا تھا اس کے لیے عوال اٹھائیے اس کے انصاف آپ اس کے بیوی کے لیے عوال اٹھائیے اس کو سپٹ کریے تاکہ ایسے دلید لوگوں کو سزا مل سکے اور ایسے لوگ ہندوستان میں پھر کبھی کام نہ کر سکے اور کوئی مسلمان یا کوئی دلید کوئی محاصف انسان کے اوپری حصیت نہ ہو اسی لیے ان کے اوپر حکومت سے اپیل کریے ڈیمینڈ کریے کہ ان لوگوں کو سزا ہے موت ملے السلام علیکم میں نے کہا اللہ کا شکر میں تو خیرت سے ہوں تو بولے کہ اللہ کا شکر کیا کرتے ہو تم یہ خیرت کیا ہوتی ہے یہ تم جائے جے شریرام بولو ایک وائٹ کلر کی گاڑی آئی اور میرے پیروہ میں گاڑی انہوں نے انہوں نے محاصف انہوں نے بولایاứ ہاتھ سے جائے انہوں نے بولایایا میں گیا اپنا ہاتھ بڑھایا اسلام وہ ہاتھ ملانے کے لئے تو میرے کوئی دم سا ڈاؤٹ ہوا ڈر ہو گیا میں نے جیسے ان کی شکل دیکھی شکل دیکھنے کے بعد تو ہوں تو میرے اپنا یہ ہلکا ہاتھ ملایا بس ہاتھ کرنے بعد میں وہ بولے پورا کم کیوں نہیں ملا رہے تو میں نے بولاها اتنا ہی کافی آیا کوئی ضرورت نہیں پھر بولے کہ مجھ سے خیریت سے ہو میں نے کہا اللہ کا شکر میں تو خیریت سے ہوں تو بولے کہ اللہ کا شکر کیا کرتے ہو تم خیریت کیا ہوتی ہے تم جائے جے شریرام بولو اسی طرح کے اور بھی دو تین الفاظ انہوں نے بولے یہ بولنے کے بعد میں میں نے انہوں سے کچھ نکاح میں چل دیا واپس واپس ہونے کے بعد میں انہوں نے میروں کو دو تین گالی بکھی اور یہ کہا کہ اب تمہیں جائے ملاو کو ہم جائے دیکھیں گے میں سن کر چپ چپ جائے چلتا رہا آپ اپنے راستے سے جیسے میں سیکٹر بیس مسجد سیکٹر بیس 21 کا جو روڈ ہے میں وہاں پہنچا روڈ ہی پروز کرنے والا تھا میں تو فوراں اپنی ایک گاڑی وہ بہت تیزی کے ساتھ ملائے اور میرے پوری ایک سائیڈ میں جانا ہوں زور سے گاڑی ماری زور سےر ٹھ Nash ٹھیک موسیقی موسیقی